میرا نام ہی شیخ ابو سالح ہے کہیے خاتون میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں وہ قریباً چالیس سال کا تھا اس کے چہرے پر جا بجا چیچک کے داگ دکھائی دے رہے تھے وہ حیرت بری نگاہوں سے چادر میں لپٹی ہوئی اس عورت کو دیکھ رہا تھا جس نے علیہ صبح اس کے دروازے پر دستک دیکھ کر اسے بیدار کیا تھا ابھی صبح کی سپیدی نامدار بھی نہیں ہوئی تھی اور کہیں کہیں سے آزان کی صدا سنائی دے رہی تھی چادر میں لپٹی ہوئی عورت نے گہرہ سانس لیا اور دیمے لہجے میں بولی میرے بارے میں آپ کو شیح رضی الدین ساکی نے یقیناً آگاہ کر دیا ہوگا گل خاتون شیح ابو سالح کے چہرے پر حیرت و شنسائی کے ملے جلے تاثرات نامدار ہوئے گلوکوش نے اسباد میں گردن ہلائی تو اس نے سر نکال کر باہر کی طرف دیکھا گلی میں کوئی بھی نہیں دکھائی دیا اس نے گلوکوش کو تیزی سے اندر آنے کے لیے کہا گلوکوش گھر میں داخل ہو گئی وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں ضروریات زندگی کی تقریباً تمام اشیاء موجود تھی شیح ابو سالح نے گلوکوش کو ایک جانب پڑی ہوئی تپائی پر بیٹھنے کے لیے کہا گلوکوش نے خاموشی سے اس کی بات مان لی شیح ابو سالح دوسرے کمرے میں چلا گیا کچھ دیر بعد اس کی واپسی ہوئی اس کے ہمراہ اس کی بیوی اور ایک چھوٹا بچہ تھا شیح ابو سالح نے اپنی بیوی سے گلوکوش کا تعرف کروایا کہ یہ اس کے ایک عزیز دوست رضی الدین کی رشتہ دار ہے چونکہ شیح رضی الدین ان دنوں شہر سے باہر گیا ہے اسی لیے یہ ان کے پاس چلی آئی ہے شیح ابو سالح کی بیوی نے گلوکوش کو گلے لگایا اور خیریت دریافت کی رسمی امور کے بعد شیخ ابو سالح نے گلوکوش کی جانب توجہ دی شیح رضی الدین نے مجھے کڑی ہدایت کی تھی کہ اگر گل خاتون اس گھر تک چلی آئے تو سمجھ لینا ہے کہ اسے کوئی خاص ضرورت ہی اس در تک کھینچ لائی ہے اب میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کی پوری پوری مدد کروں اب آپ بلا تکلف بیان کیجئے غالباً آپ کی آمد کچھ ایسی ہی ضرورت کی طرف اشارہ کر رہی ہے ابو سالح مجھے محفوظ انداز میں ہم آج سے باہر نکلنا ہے اور کم از کم شام کی سرحت تک سفر کے لیے زادہ راہ بھی چاہیے کیا تو مجھے یہ فراہم کر سکتے ہو گلوکوش خوشک لہجے میں بولی اسی وقت شیخ ابو سالح نے حیرت سے پوچھا میرے پاس وقت بہت کم ہے اور میں زورج کی روشنی نمودار ہونے سے پہلے پہلے روانہ ہونا چاہتی ہوں گلوکوش نے دو ٹوک انداز میں کہا رقم کا تو میں بندباس تب ہی کر سکتا ہوں مگر گھوڑا اور دیگر لوازمات کے لیے کم از کم دن کا پہلا پہر درکار ہوگا شیخ ابو سالح نے دائیں بائیں جھانکتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تم رقم میرے حوالے کر دو باقی انتظام میں خود کر لوں گی اور مجھے دوسرا صاف ستھرا لباس اور بھرکہ بھی چاہیے گلوکوش نے تحکمانہ انداز میں کہا تو ابو سالح کی بیوی کے چہرے پر ناغواری سی پھیل گئی گل ہاتون میرا شہر شیخ رضی الدین کا دوست ضرور ہے اس کا غلام نہیں تم تو ایسا حتک آمیت سلوک کر رہی ہو جیسے ہم لوگوں نے تمہارا کوئی کرد سکانہ ہو کان کھول کر سن لو تمہیں لباس اور بھرکہ وغیرہ کوئی نہیں مل سکتا چند سکے لو اور اپنا راستہ نہ پو اس کی بات پر گلوکوش کا چہرہ بگڑنے لگا قریب تھا کہ اس کا ہاتھ اٹھ جاتا کہ شیخ ابو سالح نے بگڑتی ہوئی صورتحال بھام کر تیزی سے کہا بیگم گھر آئے میمان سے ایسا سلوک نہیں کرتے وہ ہمارے موسن کی رشتہ دار ہے شیخ ابو سالح کی مداخلت کے باعث گلوکوش تھمسی گئی شیخ ابو سالح کی بیوی ناگ بھون چڑھاتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی گل ہاتون آپ یہیں ڈھیریے میں ابھی آتا ہوں شیخ ابو سالح نے تیزی سے کہا اور اس کے پیچھے کمرے میں چلا گیا کچھ دیر بعد جب اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک لباس پرانا سا سفید بھرکا اور سکوں کی تھیلی تھی اس کا سطح ہوا چہرہ ظاہر کر رہا تھا کہ یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے اسے خاصی تگدو کرنا پڑی ہے گلوکوش نے زنان خانے کے ایک حصے میں جا کر لباس بدلا اور بھرکا اور کر باہر نکلی اس نئے لباس میں وہ کافی حد تک بدل گئی تھی زنانہ لباس کسی قدر کھلا اور ڈھیلا تھا جس کے باعث گلوکوش کو اپنا وجود بھاری سا محسوس ہوا حیرت کی یہ تبدیلی اس کے لیے حفاظت کا سامان تھی اسے بخوبی معلوم تھا کہ اس کی تلاش کا سلسلہ کچھ ہی دیر میں شروع ہو جائے گا اور سب سے پہلے شہر سے باہر جانے والے راستوں پر سپاہی پہنچیں گے وہ زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتی تھی مگر حالات اس کے قابو میں نہ تھے گلوکوش نے شیخ ابو سالے کا شکریہ ادا کیا اور اسے تمبیح کی کہ وہ اپنی بیوی پر قابو رکھنا سیکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ہاتھوں اسے کوئی نقصان پہنچ جائے شیخ ابو سالے نے وعدہ کیا گلوکوش وہاں مزید نہیں رکی اور اس سرائے کی جانے بڑھ گئی جہاں سے کافلے تیار ہو کر دوسرے شہروں میں پہنچتے تھے شیخ ابو سالے فدائی تو نہیں تھا مگر اس کے کئی معاملات فدائیوں کے دم سے ہی پورے ہوتے تھے اسی لیے وہ بلا تردد فدائیوں کی مدد کرتا رہتا یہی وجہ تھی کہ اس کی حیثیت کبھی بھی منکشف نہیں ہو سکی اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ گلوکوش بھی ایک فدائیہ ہے جو کہ اپنا کوئی خاص کام کر کے وہاں سے روانہ ہو رہی تھی مگر اسے اس بات سے کوئی سرکار نہیں تھا کہ وہ یہاں کیا گل کھلا کر جا رہی ہے اس کی بیوی اپنے شہر کی اس دوری شخصیت سے قطع لاعلم تھی ورنہ گلوکوش سے علجنے کی کوشش نہ کرتی گلوکوش کی یہی کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے ہمات سے دور پہنچ جائے اس کے پاس تمام شہروں میں موجود فدائیوں کے رابطے تھے پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ ہمات کے فدائیوں سے مدد حاصل کی جائے مگر یہ خاصہ پرخطرک تھا کیونکہ اس کی شناعت بہ آسانی ہو سکتی تھی وہ شامی افراد کے درمیان رہتے ہوئے بھی ان سے الگ تھی وہ خاص تاتاری النسل تھی یہی بات اس کے لیے نقصان دے تھی شیخ قبیر الدین کو جب ہلاکو خان کی موت کی خبر ملی تو وہ فرط مسرط سے ناشنے لگا یہ خبر شیخ رضی الدین الساکی نے اسے خود سنائی تھی جو کہ مراغہ سے تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتا ہوا قلعہ بانیاس جا پہنچا اس نے ہلاکو خان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے گینانم کی کامیاب موہم اور زہر سے ہلاکو خان کی موت کی تفصیل بھی اس کے گوش گزار کر دی شیخ قبیر الدین نے نہایت تعامل سے تمام تفصیل سنی اس نے گینانم کی موت کو عظیم نقصان قرار دیا کیونکہ وہ واحد تاتاری خاتون تھی جس کی ہر موہم کامیابی سے امکنار ہوئی تھی اسے ذاتی طور پر بھی گینانم کی موت پر دکھ ہوا تھا کیونکہ وہ ایسی جانباز ودائیہ کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا مگر حالات کی نزاکت کے باعث اس کا زندہ بچنا محال دکھائی دیا اس نے گینانم کے معاملے کو نظرانداز کرتے ہوئے ہلاکو خان کی موت کی خوشی میں ایک بڑا جشن منانے کا حکم دیا اور قید خانوں میں موجود تمام قیدیوں کو آزاد کرنے کا اعلان کیا یہ دن شیخ قبیر الدین کی زندگی میں ایک نئی جہت لایا تھا اسے اپنی سابقہ سلطنت کی بحالی آسان دکھائی دینے لگی سلطنت قویستان اس کے عیداد کی حکمرانی کی علامت تھی جسے ہلاکو خان نے اپنے قدموں تلے رون دیا تھا ہلاکو خان کی موت کی صورت میں شیخ قبیر الدین کو امید کی کرن دکھائی دی وہ لہا اب دور نہیں تھا جب وہ تمکنت کے ساتھ دوبارہ قلعہ علموت کے تخت پر بیٹھے گا اور شام سے لے کر کوئی کفکاز تک فدائیوں کی سلطنت ہوگی اس کے چہرے کی دمک نے تمام فدائیوں کے حسلے بلند کر دیئے تھے شیخ قبیر الدین نے شیخ ابو رازیہ کو حکم دیا کہ اب فیصلہ کن یلغار کا وقت قریب آ گیا ہے انہیں بربور انداز میں عسکری تیاری کرنا ہوگی گو کہ فدائی سلطنت کا قیام آسان کام نہیں ہے مگر حلاقو خان جیسے مضبوط منگول حاکم کے بعد یہ جدوجہ زیادہ دشوار نہیں ثابت ہوگی شیخ قبیر الدین کی دور بھی نگاہیں منگولوں کی کرولتائی کا منظر بخوبی دیکھ رہی تھی منگو خان کی موت کے بعد منگول اتحاد جس طرح پارا پارا ہو گیا تھا حلاقو خان کی موت کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا جشن کے موقع پر شیخ قبیر الدین کی ان آیتیں اس قدر بڑھ گئیں کہ فدائی عمرہ کا حلقہ اس کا گرویدہ دکھائی دینے لگا شیخ قبیر الدین نے بلاد شام اور دیگر علاقوں میں مقیم فدائیوں کو اپنے عسکری کلوں میں جمع ہونے کی عدائت کی ضروری عمور سے فارغ ہو کر تین روزہ جشن کا آغاز عمل میں لائے گیا یہ جشن کیا تھا؟ شراب اور شباب کی رنگین محفل تھی جس میں عمرہ سے لے کر فدائین تک سب کی روحوں کو سرشار کیا گیا شیخ قبیر الدین سابقہ حکمرانوں سے مختلف انداز میں فدائیوں کو استعمال کر رہا تھا جنت عرضی کی لالت کا تصور بھی دم توڑ چکا تھا حشیش کے استعمال میں کثیر اضافہ کیا گیا تاکہ فدائیوں کی عقل پر بے خودی کا پردہ پڑا رہے اور وہ مقصود قفیت کے باعث سر دھڑ کی بازی لگانے سے بھی گریز نہ کریں یشن کے احتتام پر شیخ ابو رازیہ نے اس سے تنہائی میں ملاقات کی وہ کسی ضروری معاملے پر اس سے گفت و شنید کرنا چاہتا تھا شیخ قبیر الدین کی طبیعت ان دنوں بہت خوشگوار تھی اس لیے اس کی آمد پر ناغواری پیدا نہ ہوئی شیخ الرئیس آپ نے تین دن پہلے تمام قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا تھا مگر اس خاص قیدی کو رہا نہیں کیا گیا کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ کا ذہن اس کی جانے مبزول نہیں تھا شیخ ابو رازیہ تم کس قیدی کی بات کر رہے ہو شیخ قبیر الدین نے چونک کر پوچھا آپ کا پرانا محسن متی الدین جسے خاص زندان میں بند کیا گیا ہے تم نے اچھا کیا کہ اسے آزاد نہیں کیا اس کا خیال تو میرے ذہن سے اتر گیا تھا شیخ قبیر الدین تیزی سے بولا شیخ ابو رازیہ اپنی احسن کارکردگی پر پھولے نہیں سمایا اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے ماتی الدین نے اس دورانیے میں کسی کو تنگ تو نہیں کیا تنگ تو نہیں کیا البتہ اس کے تیور کچھ اچھے معلوم نہیں ہوتے وہ حقیقتن بہادر ہے اور میں بہادروں کی قدر کرتا ہوں میں اسے اپنے ساتھ رکنے کا خواہش مند ہوں مگر وہ گلوکوش کے چکر میں بے وکوف بنا بیٹھا ہے شیخ قبیر الدین کے لہجے میں تعاصف تھا شیخ ابو رازیہ نے اس پر کوئی تفسرہ نہ کیا تم ایسا کرو کہ چند دن تک اسے میرے سامنے بیش کرنا میں اس کا کوئی بندباز کرتا ہوں شاید اس کے ذریعے میرا کام نکل آئے شیخ قبیر الدین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا شیخ ابو رازیہ چونگ کر اس کی صورت دیکھنے لگا وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شیخ قبیر الدین متی الدین سے کیا کام لینے کا ارادہ رکھتا ہے مگر اسے کامیابی نہ ہو سکی اسی لمحے ایک غلام نے باریابی کی اجازت چاہی شیخ قبیر الدین غلام کی صورت دیکھ کر تزبزب کا شکار دکھائی دیا کہو فدائی شیخ رئیس کے ارام میں مداخلت کا کیا سبب ہے شیخ ابو رازیہ نے دریافت کیا غلام نے تعظیم دیتے ہوئے جواب دیا قلعہ بانیاز میں کچھ دیر پہلے ایک فدائیہ داخل ہوئی ہے اور وہ فوراں شیخ قبیر الدین سے ملاقات چاہتی ہے میں نے اسے کل صبح کے لیے کہا تھا مگر وہ فوری ملاقات کے لیے بزد ہے کون فدائیہ شیخ قبیر الدین کچھ سمجھ نہ پایا شیخ الجبال وہ اپنا نام گلوگوش بتاتی ہے غلام نے وضاحت کی شیخ قبیر الدین گلوگوش کا نام سن کر یوں چونکا جیسے یہ کسی عجیب چیز کا نام ہو شیخ ابو رازیہ کا چہرہ بھی تحجب زدہ رہ گیا گلوگوش تو ہماد میں مقید تھی اس کی قلعہ بانیاس میں اچانک آمد کئی سوالوں کو اٹھا رہی تھی شیخ قبیر الدین نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد غلام کو حکم دیا کہ وہ اسے میمان خانے میں ٹھہرائے اس سے ملاقات کل صبح ہی ہو سکے گی کیونکہ میں اس وقت آرام کرنا چاہتا ہوں غلام شیخ الرئیس کا حکم سن کر خاموشی سے لوٹ گیا شیخ ابو رازیہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر شیخ قبیر الدین نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا صورتحال کسی قدر تبدیل ہو گئی ہے لہٰذا فوری طور پر گلوکوش کو قلعہ مسیاف میں روانہ کر دو میں نہیں چاہتا کہ متیودین کی موجودگی میں وہ یہاں مقیم رہے میں جلد ہی کوشش کروں گا کہ متیودین کو یہاں سے روانہ کر دیا جائے یا اسے کسی دوسرے قلعے میں منتقل کر دیا جائے اس کام کے بعد گلوکوش کو واپس اس قلعے میں بلا لیا جائے گا فیل وقت تم اپنے تہیں گلوکوش سے مل کر حماد کی صورتحال معلوم کر لو اور شیخ ساکی کو اس کے ساتھ لگا دو تا کہ وہ اچھی طرح اس معاملے کی تسلیق کرے شیخ قبیر الدین کی بات سن کر شیخ ابو رازیہ نے اس بات میں سر ہلایا تو شیخ اور رئیس نے اسے جانے کا اشارہ کیا وہ تنہائی میں حالات کا تجزیہ کرنا چاہتا تھا کہ گلوکوش کی ناگہانی آمد کو کس خانے میں جگہ دی جائے چھے سو چونسٹھ ہجری کے اوائل میں کاہرہ سے سلطان بیبرس کی عدم موجودگی کے باعث کئی فتنوں گسار اٹھانے کا موقع مل گیا سلطان بیبرس مملوک اوواج کے ساتھ سلیبی موہم پر روانہ ہو چکا تھا اور کاہرہ کا میدان خالی تھا یوں تو کائرہ کا انتظام محتمد خاص امیر فخر الدین لکمان کے سپورت تھا مگر وہ سلطان بیبرس جیزہ اہل شخص نہیں تھا اس کا دائرہ کار مقصود قسم کے معاملات تک محدود تھا حاصد اور فتنہ پرور عمرہ کی جماعت نے قلعہ جبل کا رخ کیا اور خلیفہ الحاکم بیمراللہ کے گرد نشست سنبھال لی خلیفہ الحاکم بیمراللہ ان افراد کی آمد و رفت سے کتی نہیں سمجھ بایا کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کئی خوشاندی اور چاپلوس افراد نے ایسے احکامات کے نامیں حاصل کیے جنہیں زلطانی حکومت یکسر مسترد کر چکی تھی ان لوگوں نے خلیفہ الحاکم بیمراللہ کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رشست میں مذہبی مسائل کی بحثیں چھیڑ دیں اور علماء کو آپس میں بڑھا دیا بلاد مصر میں ہنفی شافی مالکی ہنبلی اور شیعہ مسلک کے سبھی لوگ مقیم تھے تخت خلافت قرار پانے کے بعد کئی یکتہ روزگار افراد نے کاہرہ کا روح کیا اور جلد ہی خلیفہ الحاکم کے دربار میں عالی مناسب حاصل کر لیے تھے مصری عمراء کی منفی کوشش بہت جلد رنگ لے آئیں اور دربار خلافت میں علماء ایک دوسرے کو برملہ برا بلا کہنے لگے یہ نہایت نازک صورتحال تھی خلیفہ الحاکم بیمراللہ نے مذہبی بحث چھیڑنے کی اجازت تو دی تھی مگر وہ اس کے انجام سے بخوبی واقف نہیں تھا قریب تھا کہ علماء دست و گریبان ہو جاتے کہ خلیفہ الحاکم بیمراللہ نے سختی سے مسلک کی بیعث کو ممنوع قرار دے دیا سلطان بیبرس جب صلیبی موہم سے واپس لوٹا تو امیر فخر الدین لکمان نے یہ مسئلہ اس کے سامنے اٹھایا سلطان بیبرس کو ایسی بیتکی حرکات پر بے حد صدمہ پہنچا وہ مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کی کوشش میں مصروف تھا تو شریر و مرا نفاق کی فضاء گرم کرنے پر تلے ہوئے تھے اس نے سب سے پہلے خلیفہ الحاکم بیمراللہ سے ملاقات کی اور اس زمن میں وضاحت چاہی خلیفہ الحاکم بیمراللہ یہ سن کر دم بخود رہ گیا کہ اس کے بارے میں ریایہ میں کس قسم کی افوائیں گردش کر رہی ہیں اس نے کوشش کی کہ وہ مسلمانوں سے عام خطاب کر کے ان کے ذہنوں پر چاہی ہوئی افوائوں کی گرد صاف کر دے مگر سلطان بیبرس نے اسے قلعہ جبل میں ہی آرام کرنے کا مشورہ دیا اور اس شرارت کے ذمہ داروں کی تلاش کا کام اپنے ذمہ لے لیا خلیفہ الحاکم بیمراللہ نے سلطان بیبرس کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے فی الوقت خاموشی احتیار کر لی سلطان بیبرس نے خلیفہ الحاکم بیمراللہ کو قلعہ جبل کے قسر کبیر میں ایک دوسرے شاہی محل میں منتقل کر دیا اور ساتھ ہی حکم جاری کر دیا کہ عمراء و خواست امیر المومنین سے ملاقات کے لیے پہلے سلطانی اجازت حاصل کریں اس کے بعد وہ خلیفہ کے پاس نشست کر سکتے ہیں اس فرمان کا مقصد صرف یہ تھا کہ شریر عمراء خلیفہ تک رسائی حاصل نہ کر سکیں اور اگر وہ کسی طرح پہنچ بھی جائیں تو باہر نکل کر افوائیں نہ پھیلا پائیں سلطان بیبرس نے ایسے تمام عمراء کی خفیہ نگرانی کا حکم دیا جن کے بارے میں یہ شک تھا کہ وہ افوائیں پھیلا کر سلطنت میں انتشار اور بدمنی پیدا کرنا چاہتے ہیں سلطان بیبرس کے اس فرمان نے شریر عمراء پر کاری وار کیا اور وہ محض پھڑ پھڑا کر رہ گئے انہوں نے سلطان بیبرس کے اس فرمان کو غلط انداز میں مشتہر کرنا شروع کر دیا وہ برملہ سلطان بیبرس کو برا بلا کہتے اور اس پر یہ الزام آئد کرتے کہ اس نے خلیفہ الحاکم بیمراللہ کو نظرباند قیدی بنا لیا ہے اور اسے عزلت نشینی کی زندگی پر مجبور کر دیا ہے امیر المومنین کی نظام حکومت میں کوئی حسیت نہیں ہے اور نہ ہی اسے کوئی اختیار اور اقتدار حاصل ہے وہ صرف سلطان بیبرس کے رحم و کرم پر زندگی کی سانسیں پوری کر رہا ہے یہ الگ بات تھی کہ مورخین نے ان باتوں کو صداقت کا لبادہ پینا دیا مگرام رئیت نے خلیفہ کی گوشہ نشینی پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا ان کے لیے یہ کافی تھا کہ ہلاکو خان کی بدولت امت مسلمہ کا جو شہرازہ بکھر چکا تھا وہ خلیفہ الحاکم بیمراللہ کی بدولت دوبارہ سمرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا لوگ اپنے سلطان اور خلیفہ دونوں سے یہ اقصہ محبت کا اظہار کرتے رہے اور ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے رہے دوسرے روز متیودین کو خاص زندان سے نکالا گیا اس کی حالت خاصی خراب تھی داڑی بڑھ کر عجیب صورت احتیار کر چکی تھی متیودین ہم تمہیں روشنی کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں شیخ الرئیس نے کہا شیخ الرئیس آپ نے خواہ مخواہ زحمت کی کچھ ہی دن کی بات تھی میں خود آپ کے پاس چلا آتا متیودین نے بلا دھڑک کہا شیخ ابو رازیہ کے چہرے پر اس کی بتمیزی سے ناغواری سی پھیل گئی ہم تمہارے بارے میں تم سے زیادہ جانتے ہیں زندان کی دیواریں تمہیں یقینا نہیں روک سکتیں مگر ہماری سلطنت میں سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے ہم نے تمہیں یہاں اس لیے نہیں بلایا کہ تم سے بحث و مباعثہ کریں بلکہ ہم تم سے ایک سودا کرنا چاہتے ہیں شیخ الرئیس نے ادر ادر کی باتیں نظرانداز کرتے ہوئے مطلب کی بات کی اتفاق کی بات ہے کہ آج ہم ضرورت سے زیادہ خوش ہیں اس لیے تمہاری حجتوں پر برا نہیں منائیں گے کوئی اور دن ہوتا تو شاید اس کا نتیجہ اس کے برعکس نکلتا شیخ قبیر الدین نے متنبع کیا شیہ الرئیس متی الدین ہنسنے لگا نہ تو میں پہلے حجتیں کیا کرتا تھا اور نہ ہی اب کر رہا ہوں میں تو یہ جاننے کا خواہش مند ہوں کہ ایسی کیا بات ہے جو آپ کو ایسا لبولہجہ احتیار کرنے پر مجبور کیے ہوئے ہیں دائیں بائیں کی باتیں چھوڑو صرف اتنا بتاؤ کہ تم گلوکوش کے حصول کے لیے کس حد تک جا سکتے ہو شیخ قبیر الدین کا لہجہ بڑا مانی حیث تھا یعنی آپ اب مجھ سے میری محبت کا امتحان لینے کے خواہش مند ہیں متی الدین بولا مجھے امتحان وغیرہ سے کوئی غرض نہیں ہے میں تمہاری محبت کی گہرائی معاپنا چاہتا ہوں متی الدین ہم نے آج تمہیں ایک اہم معاملے کے لیے بلایا ہے تمہارے سامنے دو راستے ہیں انتحاب کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم تمہیں گلوکوش انعائد کر دیں گے مگر اس کے لیے تمہیں ہمارا ایک خاص کام انجام دینا ہوگا انکار کی صورت میں ہمیں تمہاری زندگی قطعی گوارہ نہیں ہم موسن نمہ دشمن کو زیادہ دیر تک زندہ نہیں رکھ سکتے لہٰذا تمہیں بلا تاخیر قلعہ بانیاز کی فصیل سے نیچے کسی گہری کھائی میں گرا دیا جائے گا اگر وہاں سے زندہ بچ نکلو تو یہ تمہاری قسمت ہے اس کمرے سے تم انہی دو صورتوں میں باہر جا سکتے ہو اب فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے میں کام کی نویت جاننے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا ماتی الدین نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا ماتی الدین میں نے زمانہ زوال میں جب میرے چچا سلطان خورشا کی قوت ختم ہو چکی تھی بڑی بڑی دور سے ایسے افراد کو اکٹھا کیا جن میں کوئی خاص چیز پائی جاتی تھی وہ خواہ ذہانت ہو یا بدن کی طاقت میں نے ایسے افراد کو قلعہ الموت میں جمع کیا اور انہیں صحیح خطوط پر تربیت کر کے ان کے اندر کی وہ پوشیدہ کوتیں بیدار کی جن سے وہ خود بھی بے خبر تھے یہ سب کچھ صرف ایک دن یا ایک سال میں نہیں ہوا بلکہ میری نصف عمر اس کوشش میں گزر گئی تم بھلا خود سوچو کہ میں ایسے انمول ہیڈے کو کیسے سوم سکتا ہوں گلوکوش کو جب میں لایا تھا تو وہ موت اور زندگی کی کشم کشم میں مبتلا تھی اگر چند ساتھوں کی دیر ہو جاتی تو وہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی اور اب میں تمہیں اپنی زندگی کا وہ قیمتی حصہ دینے پر ازماند ہوا ہوں تو سمجھ لو کہ اس کے پیچھے کیا اہم وجہ پوشیدہ ہو سکتی ہے میں تم میں بھی بے شمار خوبیاں دیکھ رہا ہوں اور یہ خواہش رکھتا ہوں کہ تم میرے ساتھ مل کر کام کرو اس کے بدلے میں میں تمہیں عالی منصب دوں گا اور عزت کی زندگی گزارنے کی تمام سہولیات فرام کر دوں گا جو کہ میں نے گلوکوش کو فرام کی ہیں متیدین کا چہرہ متجسس تصویر بنا دکھائی دیا اسے آج پہلی بار یہ معلوم ہوا کہ اس تاریخ غار سے گلوکوش کو نکالنے والا کوئی اور نہیں شیخ قبیر الدین ہی تھا شیخ قبیر الدین کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی آپ نے ابھی تک کام کی بابت کچھ نہیں بتایا متیدین نے دریافت کیا میں اسی طرف آ رہا ہوں میں اپنے سب ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کے حصول کے لیے کوشاں ہوں وہ سلطنت جو ماضی قریب میں قبستان کہلاتی تھی گلوکوش سمیت بے شمار ساتھی دن رات اسی سلطنت کے قیام کے لیے مصروف بعمل ہیں اس سلطنت کے قیام میں کچھ قوتیں پہلے دن سے رکافٹیں پیدا کرتی آئی ہیں اور آج تک انھی کوشوں میں مصروف ہیں میں مختلف عربوں سے ان قوتوں کا زور توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں منگولوں کے حاکم ہلاکو خان کی موت بھی انھی کوششوں میں شمار کی جا سکتی ہے ماضی میں دو قوتیں ہمیشہ ہماری مخالف رہی ہیں جن میں سے ایک منگول تھے اور دوسرے بغداد کا دربار اخلافت ہلاکو خان نے جب بغداد کو پامال کیا تو یہ قوت ختم ہو گئی مگر اب یہ قوت کاہرہ میں دوبارہ سر اٹھا رہی ہے ہلاکو خان کی موت کے بعد منگولوں کی قوت پہلے جیسی مضبوط نہیں رہی مگر میں بخوبی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ زمانہ قریب میں ہماری سلطنت کی مخالفت میں خلافت کی قوت زیادہ فحال کردار ادا کرے گی میں تمہیں یہ ذمہ داری سنبنا چاہتا ہوں کہ تم کاہرہ میں جاؤ اور دربار خلافت تک رسائی حاصل کرو اور کوئی موقع پا کر خلیفہ کو قتل کر کے نکلاو شیخ قبیر الدین بغور متیدین کا چہرہ دیکھنے لگا جو کہ غام و غصے کا نمونہ بن چکا تھا شیخ الرئیس میں آپ سے ایسی بات کی توقع نہیں رکھتا تھا متیدین بمشکل بولا متیدین جلد بازی سے کام نہ لو میری خلیفہ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اگر وہ میری راہ میں نہ آئے تو مجھے اس سے کچھ غرض نہیں مگر ایسا ہونا ناممکن ہے وہ خواہ مخواہ میری راہ میں آئے گا اور ہمارے جانباز ساتھیوں کو اس کے ساتھ ایک طویل جنگ میں علجنا پڑے گا جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے وہ واحد صاحب بصیرت شخص ہیں جو بغداد کی تباہی کے بعد عباسی خاندان میں زندہ رہ پایا ہے اگر اسے قتل کر دیا جائے تو اس کی جگہ یقیناً اس کے بیٹے لے لیں گے جو امور جانبانی میں بلکل نابلد ہیں اس کے قتل سے دربار خلافت کا کاربار بند نہیں ہوگا بلکہ ہماری مخالفت سرد پڑ جائے گی اور ہم بہ آسانی قبستان کا قیام عمل میں لا سکیں گے اگر تم اس کام کے لیے اہامی بھر لوگے تو اس کے انام میں تمہیں گلوگوش دے دی جائے گی اور یہ شیخ الرئیس کا وعدہ ہے شیخ قبیر الدین نے کہا میں آپ کی ذہانت کی داد دیتا ہوں کہ سامپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے بلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں خلیفہ پر قاتلانہ حملہ کروں اور پھر وہاں سے زندہ سلامت نکل بھی آؤں ماتیودین کے لہجے میں گہری دنس تھی شیخ قبیر الدین اس کی بات پر ہسنے لگا ماتیودین یا تو تم ضرورت سے زیادہ چلاک ہو یا پھر نرے احمق ہو کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم تمہیں تنہا کاہرہ روانہ کریں گے یقینا نہیں ہم تمہارے ساتھ اعلیٰ تربیت یافتہ افراد روانہ کریں گے جو کہ نہ صرف تمہاری نگرانی کریں گے بلکہ تمہیں ہر قسم کے نقصان سے بھی محفوظ رکھیں گے جب تم دربار خلافت تک رسائی حاصل کر لوگے تو تمہیں ان لوگوں کو بھی ساتھ رکھنا ہوگا یہ کس طرح کیا جائے گا یہ تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو جب تم خلیفہ پر وار کرو گے تو یہ لوگ اس وقت تمہاری مدد کریں گے اور پھر تمہیں کائرہ سے نکلنے میں محاونت دیں گے یاد رکھو کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ فریب نہیں کیا کرتا شیخ قبیر الدین کے لہجے میں گہرہ استحقام تھا میں نے ابھی تک کام انجام دینے کی حامی نہیں بھری ہے ماتی الدین دوٹوک لہجے میں بولا کام کی نوائیت تم پر آشکار کر دی گئی ہے اب فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے یہ بھی ذہن نشین رکھنا کہ انکار کی صورت میں یہی کام تمہاری محبوبہ انجام دے گی مگر تم اس کا نتیجہ جاننے تک زندہ نہیں رہو گے شیخ قبیر الدین نے دھمکی اے آمیز انداز میں کہا ماتی الدین کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ شیخ قبیر الدین فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ ابھی اقرار یا انکار میں جواب سنے گا اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ سوچنے کے لیے کچھ مولک طلب کر لے مگر شیخ الرئیس کے تیور دیکھ کر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ شیخ الرئیس کی بات مان لے تو اسے گلوگوش آسانی سے مل سکتی ہے دیگر صورت میں اسے گہری کھائی میں گرنا پڑے گا جہاں زندگی کی امید تو رکھی جا سکتی ہے مگر وہ کس نوعیت کی ہوگی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا خلیفہ دل مسلمین سے اسے کچھ واسطہ نہ تھا احترام اپنی جگہ تھا مگر صورتحال کی پیچیدگی کا تقاضی تھا کہ وہ خلیفہ کو قتل کرنے کی مہم قبول کر لے شیخ ابو رازیہ کے چہرے پر گہرہ اشتیاق دکھائی دیا وہ دل میں مسرور ہو رہا تھا کہ شیخ و رئیس کی یہ چال بے حد امدہ تھی اگر متیدین خلیفہ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو بھی اس کے دربار خلافت سے بچ نکلنے کی امید بے حد کم تھی اور گرفتار ہونے کی صورت میں وہ یقیناً قتل کے جرم میں مارا جاتا بسورت دیگر اگر وہ کاہرہ سے صحیح سلاوت نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کامیابی کے بعد وفدار فدائی ساتھی رستے میں ہی آسانی سے اس کا کام تمام کر سکتے تھے مجھے شیخ و رئیس کا یہ سودا منظور ہے مگر اس بات کی کیا زمانت ہے کہ کام ہونے کے بعد نہ صرف گلوگوش مجھے مل جائے گی بلکہ مجھے ہلاک کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جائے گی متیدین کچھ دیر کی سوچ بچار کے بعد دیویں انداز میں بولا متیدین یہ اعتماد کا سودا ہے جیسے گلوگوش ہم پر اعتماد کرتی ہے ایسے ہی تمہیں بھی اعتماد کرنا پڑے گا یہ یقین رکھو کہ ہم جو عہد کرتے ہیں اس کی حفاظت مرتے دم تک کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ میرے روانہ ہونے کا بندبس کر دیں متیدین نے مختصرا کہا تمہیں کل صبح روانہ کر دیا جائے گا مگر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھنا کہ میں تم پر اعتماد کر رہا ہوں اگر تم نے فریب دینے کی کوشش کی تو ہم سے کسی قسم کی ریائت کی توقع مت رکھنا شیخ قبیر الدین نے اس پر واضح کیا متیدین کے چہرے پر گہری مسکرات رینگ میں لگی جسے وہ دونوں کوئی نام نہ دے پائے متیدین کی یقین دہانی پر اسے قلعہ بانیاز کے میمان خانے میں بھیج دیا گیا اور شیخ قبیر الدین اپنے وفدار ساتھی شیخ ابو رازیہ سے اہم امور پر بات چیت کرتا رہا شیخ ابو رازیہisf شیخ ابو رازیہ موسیقی